آپ کی اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے کیا کیا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مدسر شید آپ کی خیلوں میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں گا سندے کونوں کو مدسر کا اسلام جتو ناظرین کروڑ پتی شخص آج ایک مہران گاڑی میں بریانی بیچ رہا ہے پچاس روپے کا پیکٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں چالیس روپے کی ریگولر بوتل ہے لیکن یہ بندہ پچاس روپے میں بریانی بیچ رہا ہے اور خود کروڑ پتی لائف سٹیل ہے لیکن ایک انسانیت کے لیے فلاہ کے لیے کام کر رہا ہے لوگ آتے ہیں بریانی لیتے ہیں اور صرف آنلی پچاس روپے میں بہت بڑی بات ہے اس سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سفدر حسین ماشاءاللہ آپ نے ایک باز یہا لکھا سستہ کھانا صرف پچاس روپے میں میرا خیال ہے کہ چالیس روپے پنتالیس کی ریگولر بوتل ہے تو مجھے بتائیں کیا سوچ کے ماشاءاللہ یہ ایک فلاہ کا کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس دور میں تو بنتہائی سستی بوتل ہے عوام کی خدمت کا سوچ کے خدمت کا سوچ کب سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ تقریباً بیس دنوں گیا بیس دن سے شروع کیا بیس دن سے بیس دنوں سے شروع آپ نے کیا ماشاءاللہ مجھے بتائیں سفدر بھائی کس سے کس کو دیکھا ہے کس سے انسپائر ہوئے ہیں کیا دماغ میں ہے کہ یار میں یہ کام کروں غریب لوگوں کو سپورٹ کروں یہ کیا سوچا آپ بس یہی سوچا عوام گھائی کے مارے ہیں جو غریب آدمی ہیں وہ اچھا کھانا بھی نہیں کھا سکتا بس ان کی خدمت کے لیے یہ شروع کیا ہے بہترین کھانا ہے انشاءاللہ خوش ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں اچھا تو زندگی میں کیا سوچ کے کسی کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے یہ کام شتار گیا ہے نہیں دیکھا نہیں کسی کو بس ایک سوچ تھی بہت سال پہلے کی بس وہ خدا نے پوری کر دیا اللہ نے ماشاءاللہ مجھے بتائیں پروفیشنل لائف ہے کتنے بچے ہیں بچے ہیں تو کیا کرتے ہیں تین بچے ہیں بڑا بیٹا جوب کرتا ہے چھوٹا ایمفل ہی تیاری کر رہا بیٹی بھی ایمفل ناظرین دیکھیں اللہ کا دیاوہ سب کچھ ہے آشیانہ لائف سٹائل سب کچھ دیاوہ ہے لیکن پھر بھی یہ جو شخص ہے ایک مہران گاڑی کے اندر اپنے خدمات سرم جام دے رہا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ کا دیاوہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے فلا کا کام کرنے ہے آجا سر مجھے بتائیں آپ کی اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے کیا کیا ہے اس سے پہلے پرائیویٹ جوب بھی کی ہے گارمنٹ سے دکان بھی چلائی ہے اس کے بعد بیٹے کی جوب ہونے کے بعد فارغ رہا ہوں سال اب عوامی خدمت کا منصوبہ شروع کیا ہے اس کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو کہ فلا کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اکمل سلطان کے نام سے ایک چل رہی ہے میرے بیٹے کے نام سے غریب مریضوں کو خون کی وہ ایک وہ فری کیمپ لگاتے ہیں بورے والا میں ڈاکٹروں کا لیڈی ڈاکٹر کا عورتوں کو چیک کرتے ہیں فری مریض وہ بھی فری میں آئی ہے آپ کے بیٹا کام کر رہے ہیں جی جی بلکہ بورے والا میں ناظرین بورے والا میں ان کا بیٹا خدمات سر انجام دے رہا ہے انسانیت کے لیے جو فری کیمپنگ کرتے ہیں میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں اور مزید ان کی کوشش ہے کہ ملک پاکستان میں میرا کیسا ادارہ بن جائے کہ لوگ مجھے میرے نام سے جانے میری خدمات سے جانے سر وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے اور وہ فلاہ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں آپ سے رابطہ کریں اگر آپ پیسہ دینا چاہیں تو کیا کیا حال ہے نہیں اس کام میں نہیں پیسہ لگاؤں گا ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کسی نے تقسیم کرنا ہو لنگر وہ پیسے دیں گے ان کا اتنا تقسیم ہو جائے گا دوسرے کاموں میں اگر چاہیں تو کوئی دعائیاں لے کے دے سکتے ہیں پیسہ نگت کی مجھے نہیں ضرورت اچھا یہ مجھتا ہے کہ ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں پچاس روپے کا بننے کے ڈبا دے رہے ہیں اس میں کسی اور شخص کی انویسمنٹ ہے یا فانونیشن کام کر رہا ہے نہیں نہیں یہ خود کی انویسمنٹ ہے اس میں اور کسی شخص کا کوئی ہے یہ میرا اکیلے کا بہت شکریہ سفدر بھئی آپ کے ٹائم کے لیے ناظرین آپ نے جانا سفدر جن کا ایک بہت بڑا آرشانل آئیسٹائل ہے بچے مہنگلوں کے یونیورسٹیوں میں پڑتے ہیں اور سادھ ہیں خود بھی ایک فلاہ کا کام کرتے ہیں اس کے باوجود اتنا بڑا آئیسٹائل ہونے کے باوجود یہ شخص میران گاڈی کے اندر پچاس روپے کا برینی کا ڈبا فروخت کر رہا ہے صرف ایک انسانیت کے ناظرین ایک فلاہ کے لیے ان کی سٹوری کے لیے کومنٹ کیجئے اسے کے سارے اپنے میزبان متصر کے اجارے دن دیکھتے رہے ہیں متصر کی باتیں دیکھتے ہیں قسندہ کانوں کے میرا سلام